جار مجرور تو آٹھ چیزیں یاد ہیں نمبر ایک نمبر ایک فیل نمبر دو مصدر نمبر تین اس میں فائل نمبر چار اس میں مفعول نمبر پانچ صفت مشابہ نمبر چھے اس میں تفضیل نمبر ساتھ مبالغے کے سیغے اور نمبر آٹھ اس میں فیل یہ آٹھ چیزیں ہر وقت ذہن میں ہوں بھئی تو جب بھی جار مجرور کلام میں آئے گا وہ آٹھ میں سے کسی ایک سے ضرور متعلق ہوگا اگر جملے کے اندر ان میں سے کوئی ایک موجود ہے تو جار مجرور اس سے متعلق ہو جائے گا اور اگر جملے میں ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تو پھر ہمیں محضوف نکالنا پڑے گا بات سمجھ میں آئی بھئی اور جار مجرور کو میں نے بتایا تھا ظرف کہتے ہیں مجازن اور ان کا متعلق جو ہے یہ خود تو کیا ہے متعلق اور جس سے جڑیں گے وہ ہے متعلق تو ان کا متعلق اگر کلام کے اندر ذکر ہو تو ان کو کہتے ہیں ظرفِ لغو ان کو کیا کہتے ہیں ظرفِ لغو اور اگر ان کا متعلق محضوف نکالنا پڑے تو پھر ان کو کہتے ہیں ظرفِ مستقر بھئی ظرفِ مستقر تو یہ جو ظرف ہے اس نے بھی اپنے متعلق کی جگہ پر قرار پکڑا ہوا ہے زیدن فیداری اصل میں کیا تھا زیدن ثابتن فیداری تو ثابتن چلا گیا اور یہ فیدار نے اس کی جگہ پر قرار پکڑ لیا اس لئے یہ کیا ہے ظرفِ مستقر ہے ظرفِ مستقر اور اگر اپنے عامل کی جگہ پر اپنے متعلق کی جگہ پر قرار نہیں پکڑا تو پھر وہ ظرفِ لغو ہے اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو محضوف نکالیں گے یہ افعالِ عامہ میں سے بھی نکال سکتے ہیں اور افعالِ خاصہ میں سے بھی اور افعالِ عامہ مشہور چار ہیں مشہور چار اور وہ کون کون سے ہیں کون ثبوت حصول اور وجود تو ان سے فیل بھی نکال سکتے ہیں اور صفت کا سیغہ بھی نکال سکتے ہیں تو کون سے اگر فیل نکالنا ہو تو عمومن کیا نکالتے ہیں کان اور اگر صفت کا سیغہ نکالنا ہو تو کائین اور ثبوت سے اگر فیل نکالنا ہو تو تھابتا اور اگر صفت کا سیغہ نکالنا ہو تو ثابط اور حصول سے اگر فیل نکالنا ہو تو حفäch اور اگر صفت کا سیغہ نکالنا ہو تو حاصل اور وجود میں البتہ فرق پڑے گا کہ وہاں پر فیل مجھول نکالنا ہے اور صفت کا سیغہ اس میں فائل نہیں نکالنا بلکہ اس میں مفعول تو زیدن فیداری اے زیدن وجود سے بنائیں زیدن وجیدہ فیداری زیدن وجیدہ فیدار یا اگر صفت کا سیغہ نکالنا ہے تو زیدن موجود فیدار اس میں مفعول نکالیں گے بات سمجھ میں آگئے بھئی اس کے بعد ایک ذابطہ جو پہلے بھی ذکر ہو چکا وہ بھی یاد رکھیں بھئی یاد رکھئے نکرہ کے بعد اگر فیل آ جائے تو وہ فیل عموماً اس نکرہ کے لئے صفت بنے گا کیا بنے گا صفت کس کے بعد اگر فیل آئے نکرہ کے بعد اگر فیل آ جائے کیونکہ فیل ہاں ایک بات رہ گئی یہ جو فعال عامہ نکال رہے ہیں آپ سبتہ بھی نکال سکتے ہیں ثابتن بھی اور کانہ بھی نکال سکتے ہیں کائنن بھی حفلہ بھی نکال سکتے ہیں حاصلن بھی وجیدہ بھی نکال سکتے ہیں اور حوجودن لیکن فرق یہ ہے جب فیل نکالیں گے تو فیل اپنے فائل یا نائی فائل وغیرہ سے مل کر جملہ بنے گا لیکن صفت کا سکتے ہیں نکالیں گے تو وہ جملہ نہیں بنے گا وہ مفرد کا مفرد ہی رہے گا تو وہ اسے پھر شب جملہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شب جملہ یاد رکھو فیل کے ساتھ جب فائل یا نائی فائل ملتا ہے اور جتنی بھی چیزیں مل جائیں تو وہ جملہ بنتا ہے لیکن یہ جو صفت کے سکتے ہیں ان کے ساتھ چاہے ہزار چیزیں جوڑ جائیں یہ پھر بھی مفرد کے مفرد ہی رہتے ہیں تو لہذا اس کو پھر جملہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے شب جملہ کہیں گے شب جملہ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ صفت کے سیغے کے لیے بھی فیل کی طرح فائل یا نائی فائل چاہیے ہوتا ہے اس میں فائل کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے فائل اور اس میں مفعول کے لیے نائیب الفائل چاہیے ہوتا ہے تو وہ ذابطہ میں ذکر کر رہا تھا بھی کہ فیل نکرہ کے بعد اگر فیل آجائے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے عموما صفت بنتا ہے کس طرح صفت بنے گا جب فیل آیا نکرہ کے بعد تو فیل اس کے لیے پھر کیا چاہیے فائل یا نائی فائل وہ پورا جملہ بنے گا اور پھر پورا جملہ ہو کر وہ اس نکرہ کی صفت بنے گا کیا بنے گا صفت اس سے ایک اور بات کا بھی پتا چل گیا کہ جملہ جو ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے جملے کے اپنے اندر خود چاہے دس معارفہ آ رہے ہوں لیکن جب پورا جملہ بن گیا اب وہ کس کے حکم میں ہے نکرہ کے جملے کے اندر تو معارفہ کئی موجود ہیں لیکن جب پورا جملہ بن گیا اب وہ معارفہ نہ رہا اب کیا بن گیا نکرہ اور جب نکیرہ بن گیا تو نکیرہ کے بعد نکیرہ آ گیا نکیرہ کے بعد فیل تھا نا وہ فیل کیا بن گیا جملہ اور جملہ بھی کیا نکیرہ تو یہ بھی نکیرہ ہوا اور ماقبل میں بھی کیا آیا تھا نکیرہ تو لہذا جب نکیرہ کے بعد نکیرہ آیا تو وہ کیا بنتے ہیں آپ اس میں محسوس صفت بنتے ہیں تو یہ بھی محسوس صفت بنیں گے جبکہ معرفہ کے بعد اگر فیل آ جائے تو وہ عموماً اس سے حال بنتا ہے کیا بنتا ہے ہے حال بنتا ہے وہ جو معارفہ ہے وجہ کیوں حال کیوں بنے گا کیونکہ ماہ قبل میں آیا معارفہ اور ماہ بعد میں کیا آیا فیل اور فیل کیا بنے گا جملہ اور جملہ کس کے حکم میں نکرہ تو ماہ قبل میں ہے معارفہ اور یہ ہے نکرہ تو نکرہ تو معارفہ کی صفت نہیں بن سکتا تو صفت نہیں بنے گا پھر کیا بناتے ہیں اس کو حال بناتے ہیں اسی لیے قال اللہ تعالی لفظ اللہ کے بعد تعالی یہ فیل آگیا تعالی کیا ہے فیل باب تفاعل ہے باب تفاعل تو یہ فیل آیا تو اس کو پھر کیا بناتے ہیں حال بناتے ہیں لفظ اللہ کو ذو الحال اور تعالی کو اسے حال بناتے ہیں بھئی تو ذابطہ سمجھ میں آیا کیا نقرہ کے بعد اگر فیل آئے تو عموماً کیا بنے گا اس کے لئے صفت اور معرفہ کے بعد فیل آئے تو وہ عموماً اس کے لئے حال بنے گا اور بلکل اسی طرح ہے جار مجرور بھی نقرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائیں کس کے بعد اور وہ جار مجرور کسی سے جڑ نہ رہا ہو یہ بھی یاد رکھنا ساتھ نقرہ کے بعد کون آئے اور وہ جار مجرور کسی سے جڑ نہ رہا ہو تو پھر وہ بھی اس نقرہ کے لئے صفت بنے گا بات سمجھ میں آئی کون آئے نقرہ کے بعد اور وہ جار مجرور کسی سے جڑ نہ رہا ہو یعنی محضوف نکالنا پڑے آپ کے لئے اس کے متعلق کو تو پھر وہ بھی عموماً کیا بنتا ہے اس نقرہ کے لئے اور معرفہ میں بیعین ہی اسی طرح معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آئے اور وہ کسی سے جڑ نہ رہا ہو تو پھر وہ اس معرفہ سے حال بنے گا کیا بنے گا حال بنے گا زابطہ سمجھ میں آیا معنی محضوف نکرہ کے بعد فیل آجائے یا جار مجرور آجائے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو یہ دونوں نکرہ کے لئے صفت بنتے ہیں اور معرفہ کے بعد اگر فیل آجائے یا جار مجرور آجائے اور وہ جار مجرور کسی سے نہ جڑ رہا ہو محضوف نکالنا پڑے اس کا متعلق تو وہ فیل یا وہ جار مجرور اس معرفہ کے لئے حال بنے گا زابطہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا چلی آپ کچھ ترکیبیں کر لیجئے علماء اچھا گزشتہ ترکیب میں نے دی تھی کوئی جی کیا ترکیب تھی جملہ ذرا پڑھیں اچھا بھئی میں نے ترکیب دی تھی پچھلے سبق میں اچھتہ ترکیب کیجئے آپ حل کیا بھئی کوشش کیا حل کرنے کی ہاں چلیں کیجئے بھئی اشتہ ترکیب کا معنی آتا ہے کہ نہیں آتا ہاں اشتہ ترکیب کا معنی خریدنے کے بھی اور بیچنے کے بھی دونوں معنی ہیں اس کے لیکن زیادہ تر یہ استعمال خریدنے کے لئے ہوتا ہے اشترائیتو فیل بفاعل تاز امیر اس کا فائل تاز امیر اعراب اس کا مرفو محلن اس کا فائل تاز امیر مرفو محلن فاعل مرفو کیوں کیونکہ فاعل ہے شاباش محلن کیوں کہا کیونکہ وہ زمیر ہے کیونکہ زمیر ہے مبنیات میں سے بھئی تا پر تمہیں پیش باقاعدہ پڑ رہا ہوں پھر آپ محلن کیوں کہہ رہے ہیں لفظاں کیوں نہیں کہتے یہ اس کا اعراب ہے یہ اس کی حرکت اعراب ہے ہاں یہ اس کی حرکت ہے یہ اس کا اعراب نہیں ہے بھئی آگے ہاتھ ہی منصوب محلن مضاف ہاتھ ہی منصوب محلن مضاف منصوب کیوں یہ منصوب محلن مصوب منصوب کیوں فیل کے بعد ہاں فائل مرفوع ہاں اب آگے مفعول آئے گا شاباش یہ مفعول بنے گا کیونکہ فائل گزر گیا فیل کے آنے کے بعد صرف فائل یا نائی فائل مرفوع ہوتے ہیں پھر آگے سارے آگے منصوبات یا مجرورات ہوتے ہیں تو لہٰذا مرفوع تو یہ ہونی سکتا یا یہ منصوب ہے یا یہ مجرور ہے اور مجرور تو صرف دو ہی ہیں جس پر حرف جر داخل ہو یا جس پر مضافہ ہے یعنی مضافلے ہو وہ اور نہ اس پر حرف جر داخل ہے اور نہ اس سے پہلے کوئی مضاف گزرا ہے تو یہ مضافلے بھی نہیں اور حرف جر بھی اس پر داخل نہیں تو لہذا یہ مجرور نہیں بلکہ منصوب ہے مفعول بھی ہی بنے گا اچھا منصوب محلن کیوں کہا آپ نے یہ اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ ہاں یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ کیا ہے کس میں سے ہے مبنیات مبنیات تین چار چیزیں میں نے ذکر کی تھی نمبر ایک اسمائی موصولہ تمام سلطیب سے تمام ضمیریں ہیں نمبر دو اسمائی اشارہ ہیں نمبر تین اسمائی موصولہ یہ تو ہر وقت آپ کے ذہن میں ہوں تمام ضمیریں اسمائی اشارہ اور اسمائی موصولہ یہ مبنیات میں سے ہیں ان کا عراب ہمیشہ محلن بتلانا ہے تو حاضی ہی منصوب محلن موصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے ہمارے پاس دو لفظ آ رہے ہیں اور وہ دونوں معرفہ ہیں شابش دونوں معرفہ ہیں اور جب دو معرفہ ہی کٹھے آ جائیں تو عموماً پہلے کو موصوف بناتے ہیں اور بعد میں جتنے بھی معرفہ ہوں وہ اس کی صفت بنتے ہیں تو حاضی ہی منصوب محلن موصوف آگے ادار منصوب منصوب محلن صفت ادار منصوب منصوب لفظ صفت ہاں منصوب لفظ صفت منصوب کیوں کیونکہ یہ صفت بند ہے کیونکہ صفت ہے اور صفت موصوف کا عراب ایک ہوتا ہے موصوف منصوب تھا تو صفت بھی منصوب ہوگی اور آگے کیا کہا کونسا منصوب ہے لفظن 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 کیوں کہا کیونکہ یہ اس کے نصب پر ہم تلخص کر رہے ہیں ذرا کر کے دکھائیے دارا ادارا جی جر پہ ذرا تلخص کریں اداری اداری ذرا پیش پر تلخص ذمہ پر تلخص کریں ادارو ادارو منصوب لفظن صفت جی موصوف صفت مل کر مفعول بھی شابش موصوف صفت مل کر مفعول بھی کیونکہ آگے اب جار مجرور الگ آنے والے ہیں تو ان کو سمیٹ دیا موصوف صفت مل کر مفعول بھی آگے من حرف جار من جار زیدن مجرور لفظن زیدن مجرور لفظن بس دوبارہ مجرور کہنے کی ضرورت نہیں زیدن مجرور لفظن مجرور کیوں کیونکہ اس پر حرف جار داخل ہو رہا ہے کیونکہ اس پر حرف جار داخل ہوا اور وہ جار دیتا ہے تو یہ مجرور ہوا لفظن کیوں کہا اس کے جار پر ہم بقاعدہ تلخص کریں کر کے دکھائیے زیدن شاہ باش تو مجرور لفظاً جی آپ سمیٹھئے جار مجرور مل کر مطالق ہوئے اس طرحی تو فیل سے جار مجرور مل کر مطالق ہوئے کسے اس طرحی تو فیل سے میں نے کیا بتایا تھا جار مجرور کتنی چیزوں سے مطالق ہونا چاہتا ہے آٹھ میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ ان میں سے کوئی چیز تھی ان آٹھ چیزوں میں سے کیا چیز گزری یہاں پر فیل تو اس فیل سے ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں اور میں نے جوڑنے کا طریقہ بھی بتایا تھا کس طرح جوڑ کر دیکھیں گے صرف متعلق کو پکڑیں اور متعلق یعنی جار مجرور کو پکڑیں باقی لفظوں کو ختم کر دیں متعلق کون ہے یہاں پر اشترائی تو اور متعلق کون ہے من زید باقی لفظوں کو ختم کر دیں اشترائی تو من زید اور ترجمہ کر کے دیکھیں اس کا ذرا اشترائی تو من زید میں نے خریدا زید سے بات صحیح بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی صحیح بن رہی ہے معلوم ہوا ہم صحیح جوڑ رہے ہیں بعض اوقات آپ جوڑیں گے آپ کو خود پتہ لگ جائے گا یہ تو معنی نہیں صحیح بن رہا اس سے جوڑی نہیں سکتا تو یہ ترجمہ کر کے دیکھ لیا کرو بات سمجھ میں آگئی بھئی اشترائی تو من زیدن اشترائی تو میں نے خریدا من زیدن زید سے ترجمہ صحیح ہو رہا ہے معلوم ہوا یہ اسی سے جوڑے گا بھئی تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اشترائی تو فیل سے آپ سمیٹھئے بھئی سارے کو فیل اپنے مفعول اور متعلق اپنے فائل سل سے پہلے فیل اپنے فائل اور مفعول بھی اور اپنے مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ فیل اپنے فائل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اب اس کو ذرا روانی سے پڑھ دو ایک ایک لفظ کا عراب آپ نے نکال لیا اشترائی تو ہا ذہی دارہ من زیدن اشترائی تو ہا ذہی دارہ من زیدن ترجمہ کیجئے میں نے زید سے اس گھر کو خریدا ہاں اشترائی تو میں نے خریدا ہا ذہی دارہ یہ گھر من زیدن زید میں نے یہ گھر زید سے خریدا ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی اب یہاں ایک اور اشکال ہوتا ہے ہا ذہی یہ تو معنص کا اسم اشارہ ہے ہا ذہ مذکر کے لئے اور ہا ذہی اور ادار یہاں یہ تو مذکر ہے تو یہ تو موصف صفت میں مطابقت نہیں کیا جواب دیں گے ہاں یہ ادار اگرچہ اس میں آخر میں گولتا نہیں ہے مونس کی کوئی علامت نہیں ہے لیکن عرب اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں مونس ہی استعمال کرتے ہیں ہم نے عربوں سے مونس ہی اس کو سنا ہے اس کو کہتے ہیں مونس سمائی تو لہٰذا یہاں مطابقت ہے موصوف موصوف اگر مونس ہے تو صفت بھی کیا ہے مونس ہے تو موصوف صفت میں اعراب میں بھی مطابقت ہوتی ہے موصوف اگر مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع موصوف اگر منصوب ہو تو صفت بھی منصوب موصوف اگر مجرور ہو تو صفت بھی مجرور نیس تذکیر و تانیس بھی مطابقت ہوتی ہے موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر موصوف مؤنس تو صفت بھی مؤنس اور واحد تصنیہ جمع ہونے میں بھی مطابقت ہوتی ہے موصوف اگر مفرد ہو تو صفت بھی مفرد ہوگی موصوف اگر تصنیہ تو صفت بھی تصنیہ موصوف اگر جمع تو صفت بھی جمع ہاں ایک اور ذابطہ آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ جمع بتاویل جماعتن کے کس کے حکم میں ہے واحد محنس لہٰذا اگر موصوف جمع ہو موصوف کیا ہو جمع ہو تو اس کی صفت واحد محنس آ سکتی ہے جیسے پیچھے مثال گزری تھی کتوبن جیدتن کتوبن کیا تھا جمع اور جیدتن واحد محنس تو جواب آپ نے وہاں کیا دیا تھا کہ یہ 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 جمع کس کس بتاویل ہے جماعتن کے کس کے حکم میں واحد محنس جب یہ واحد محنس ہے تو صفت بھی جیدتن واحد محنس لے آئے اگلا جملہ لکھئے علماء 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 چلیے بھئی آپ ترکیب کیجئے یجرا یجری کے معنی ہوتے ہیں بہنا بہنا جیسے پانی کیا ہے زمین پر بہتا ہے اچھا جی کیجئے بھئی ترکیب کیجئے علماء مرفو لفظن مبتدہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے علماء علماء جی شاہ باشتو علماء مرفو لفظن مبتدہ آگے یجری یجری فیل ہے فیل ہے جرا یجری یجری فیل یجری فیل آگے ہاں بھئی آپ کیجئے یجری فیل جی علی جارہ علی اچھا علی جارہ علی عرضی مجرور جار مجرور مل کر مطالق ہوئے یجری فیل کے اور یجری فیل اپنے خواد میر جو کہ اس فائد پہلے تو آپ نے نہیں بتائی جب بھی فیل آئے سب سے پہلے کس کو تلاش کرنا ہے فائل یہ فیل معروف ہے اس کے لئے فائل چاہیے ہوگا لہذا یوں کہیں یجری فیل با فائل چلی اب کیجئے ترقیب بھئی دوبارہ شروع سے کریں الماء مرفو لفظن مبتدہ یجری فیل با فائل یجری فیل با فائل جی فائل اب بتائیے محلن اس کا فائل یجری کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل شاباش مرفو کیوں فائل کیونکہ فائل ہے محلن کیوں محلن ضمیر کیونکہ ضمیر ہے شاباش آگے جار جار مجرور جڑ رہا ہے سوچ میں کیوں ڈوب جاتے ہو بھئی آسان سی بات ہے بہتا ہے زمین پر چیز جڑ رہا ہے تو یہ سے جڑ جائے گا شاباش جار مجرور اپنے فائل اور اپنے متعلق جی فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر خبر یجری فیل ہوا ضمیر جی کا فائل وہ لوٹری ہاں یجری کے اندر ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے الماء کو یہ انہوں نے عائد بتلا دیا کیونکہ میں نے بتایا تھا جب خبر جملہ ہو یا شبے جملہ ہو تو پھر عائد کا ہونا ضروری جس چیز سے بھی آپ اس کو جوڑ رہے ہیں تو ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے الماء کو اور ضمیر مرجع میں مطابقت ہے وہ بھی دیکھنا ہے ہوا ضمیر بھی مفرد مذکر الماء بھی مفرد مذکر دونوں میں مطابقت بھی ہے تو یہ عائد بتلا دیا ربط آ گیا اب یہ خبر بن سکتی ہے تو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہ جملہ فیل ہو کر یہ خبر ہوئی اور پھر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اب جملہ اسمیہ بنے گا تو خبر کیا آئی جملہ فیل سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو اچھا اب روانی سے اس کو پڑھ دیجئے پورے جملے کو ترجمہ کیجئے پانی بہتا ہے زمین پر بہتا ہے معنی سمجھ میں آیا بھئی اب آپ سے اگر کوئی پوچھ لے اس پورے جملے کا اعراب بتاؤ آپ کیا بتائیں گے مرفو محلن مرفو محلن مرفو کیوں شاہ باش کیوں کہ یہ خبر ہے اور محلن کیوں جملہ ہے اور جملہ بھی کس میں سے ہے مبنیات میں سے حتیٰ کہ بعض علماء نے تو کہا یہ مبنی الاصل ہے لیکن جمہور کے نزدیک مبنی الاصل نہیں مبنی ضرور ہے لیکن مبنی الاصل نہیں مبنی الاصل صرف تین چیزیں ہیں فیل ماضی فیل عمر حاضر معروف اور تمام حروف بھئی ترکیب سمجھ میں آگئے بھئی اگلا جملہ لکھئے بھئی زینب زینب فدار 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 چلیے بھئی ترکیب کیجئے بھئی زینب مرفو لفظ مبتدہ شابر زینب مرفو لفظ مبتدہ مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ ہے لفظ کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں تلفز کر کے دکھائیے زینب سوال پیدا ہوتا ہے تنوین کیوں نہیں پڑی زینب تنوین کیوں نہیں لائے کیونکہ معرفہ معرفہ پر تنوین نہیں آتی زینب زینب بھی تو معرفہ ہے اس پر تو تنوین آتی ہے آپ بتائیے ہاں یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف ہے اور اسباب منصرف کیا کیا ہیں اس کے اندر ایک عالمیت ہے نام ہے یہ تو سب سے آسان ہوتا ہے عالمیت اور دوسرا تانیس ہے یہ معنیس کا نام ہے دو سبب آگے لہذا اور جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پر کسرہ بھی نہیں آتا تنوین بھی نہیں آتی زینب مرفوع لفظن مبتدہ شاباش آگے بھئی سی جارہ سی جارہ اداری مجرور پوری بات کیا کریں بھئی اب کیوں دوری کرتے ہیں اداری مجرور لفظن ہاں اداری مجرور لفظن اب سمیٹھئے جار مجرور مل کر مطالق ہوئے سابتہ فیل جار مجرور مل کر مطالق ہوئے کس سے سابتہ فیل سے بھئی میں نے آپ کو ایک ضابطہ بتلایا تھا وہ ضابطہ کیا تھا نکیرہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے سیفر اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس کے لئے حال لیکن یہاں ہم آپ کو کوئی کہہ دے حال کیوں نہیں بناتے حال کیوں نہیں بناتے تو وجہ یہ کہ یہ پورا جملہ ہے کیا ہے اور اگر ہم اس کو حال بنا دیں تو مقتضا آجائے گا خبر کی در گئی زینب اس حال میں کہ فید دار وہ کہاں ہے آگے کیا بات ہوئی بات تو ہے ہی نہیں خبر تو ہے نہیں یہاں پر لہٰذا یہاں پر یہ ایسا نہیں کریں گے بلکہ یہاں اس کو کیا بنائیں گے خبر سورة سمجھ میں آگئی بھئی ہاں وہ ذابطہ بھی آپ کو جگہ باز جگہ وہ کام آئے گا اور یہ معرفہ کے بعد جار مجرور آئے کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو اس کے لئے کیا بنے گا حال وہ اگر وہ مبتدہ خبر ہیں تو خبر الگ آ رہی ہوگی یہاں تو اور کوئی خبر ہی نہیں ہے لہذا اس کو حال نہیں بنائیں گے خبر بنائیں گے کیونکہ بات پوری ہے زینب کہاں پر ہے میں نے بتایا تھا مانا میں بھی غور کیا کرو کچھ مانا سے ترکیب کا اندازہ ہو جاتا ہے زینب گھر میں ہے جب گھر میں کس کی بات کی اور کیا بات کی گھر میں ہے معلوم جس کی بات کی وہ بنے گا مبتدہ اور جو بات کی وہ کیا بنے گی خبر اور اگر حال بناتے تو حال حال سے مل کے مبتدہ بن جائے گا آگے خبر بھی تو چاہیے ہمیں تو پھر تو ادوری بات ہے تو آپ نے کس میں غور کرنا ہے معنی میں بھی غور کرنا ہے اسے ترکیب حل ہوگی جی تو فیدار اجار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے سابتت اچھا اللہ ترکیب اپنی ہی غلطی کو بھی پکڑ لینا فورا سوچ کر معلوم ہو ترکیب آپ کی بہتر ہوتی جا رہی ہے تو ثبت زیار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثبتت فیل کے ساتھ آگے ثبتت فیل اپنے فائل ہوا ضمیر ہی ضمیر سوچ ثبتت فیل بافائل جب فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر یا اس کے اندر چھپی ہوئی تو تعبیر کس سے کرنا ہے ثبتت فیل بافائل اب آپ سے کوئی پوچھے فائل کیا ہے آپ کیا کہیں گے ہاں ہی ضمیر اس کا عراب بھئی ہاں ہی ضمیر مرفو محلن فائل مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے شاہ باش محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے اور کس کو لوٹ رہی ہے یہ ضمیر زینب کو دیکھا انہوں نے عائد بھی بتلا دیا اور ضمیر مرجع میں مطابقت بھی دیکھنی ہے زینب مفرد مؤنس ایک عورت ہے نا اس کا نام ہے مفرد مؤنس اور ہی ضمیر بھی اب آگے فیل اپنے فائل اور اپنے مطالق شمید کر شیب جملہ ہو کر خبر دیکھیں انہوں نے فیدار کیلئے ثبتت فیل نکالا کیونکہ فیدار کیا ہے جار مجرور اور جار مجرور نے کتنی چیزوں سے مطالق ہونا ہوتا ہے آٹھ میں سے ایک سے اور ان آٹھ میں سے کوئی ایک بھی یہاں پر نہیں ہے زینب تو ہے مبتدہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ نہ کوئی فیل ہے یہاں پر نہ کوئی مفدر ہے نہ اس میں فاعل کوئی آیا نہ اس میں مفہول آیا نہ صفت مشبہ نہ اس میں تفضیل نہ کوئی مبالغے کا سیغہ اور اس میں فیل اور جڑنا تو اس میں ضرور ہے لہذا اس مجبورا ہمیں کیا کرنا پڑا محضوب نکالنا پڑا تو معلوم ہو یہ فیدار یہ ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے ظرف مستقر ہے کیونکہ اس کا عامل کیا ہے اس کا متعلق کیا ہے محضوب یعنی اس نے اس کی جگہ پر قرار پکڑا ہوا ہے تو یہ متعلق کے ثبتت سے ثبتت فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اب آپ سے کوئی پوچھ لے ثبتت خیزداری یہ جملہ ہے جملہ فعلیہ اس کا عراب بھی ہمیں بتا دو تو آپ کیا کہیں گے مرفو محلن مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر بنا کیونکہ یہ پورا جملہ خبر کی جگہ آ رہا ہے اور خبر پر کون سا عراب ہوتا ہے رفا تو یہ مرفو ہے اب روانی سے پڑھئے زینب فداری ترجمہ کیجئے زینب گھر میں ہے شاب اگلا جملہ لکھ زید زید یمشی یمشی فسوق فی اور اسوق علف لام سین وو اور قاف دو نقطوں والا زید یمشی فسوق مشا یمشی کا مانات چلنا پیدل چلنا چلیے بھئی ترکیب کیجئے زید مرفو لفظ مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ لفظ کیوں مبتدہ ہے اور اس کے رفع پر ہم بقاعدہ تلفز کر رہے ہیں آگے یمشی فیل بفا یمشی فیل بفا فائل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل آگے فی جارہ اس سوق مجرور لفظ اس سوق بازار کو کہتے ہیں اس سوق مجرور لفظ مجرور کیوں کیونکہ حرف جر داخل ہے لفظ کیوں اس کے جر بہن بغائر تلفز کر لیں اس کے جر پر ہم بقائدہ تلفز کر رہے ہیں شاہ باش جار مجرور مل کا متعلق ہوئے یمشی فیل کے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یمشی فیل کے ساتھ بھئی جڑتے بھی ہیں یا نہیں متعلق کون ہے یمشی اور متعلق کون ہے فس سوق ذرا ان کو الگ کر دو یمشی فس سوق چل رہا ہے فس سوق ذا ذار میں جڑ رہا ہے کہ نہیں جڑ رہا معنی صحیح ہو رہا ہے ہاں مل ہوئے اسی سے جڑ جائے گا جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یمشی فیل کے ساتھ اب یمشی وہ زمیر جو لوٹ رہی ہے زید مبتدہ کو یہ انہوں نے عائد بتلا دیا اب یہ جملہ خبر بن سکتا ہے یمشی اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر ہوا اب روانی سے پڑھ دیں زید یمشی فس سوق زید یمشی زید کے آخر میں کیا ہے تنوین یعنی نون ساکین ہے اور اس کے بعد کیا ہے یا تو یا سے ما قبل نون ساکین آگیا اور آپ نے ذابطہ پڑھا ہے کہ حروف یر می لون یعنی یا را می مل و نون ان سے پہلے نون ساکین آئے تو اس نون کو بھی اسی حرف کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں تو وہ نون دیکھا یہ قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں یہ اسی اینی ذابطوں کے ساتھ لفظوں کو ملائے جاتا ہے ہاں پھر وہاں پر کیا کیا جاتا ہے وہاں پھر وہ شد زبر وغیرہ یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں جسے پڑھنے والے کو پتا چلتا ہے اگر چھ اس نے یہ ذابطیں نہیں پڑے ہوتے لیکن پھر وہ حرکتیں اوپر لگی ہوتی ہیں ان سے پہچانتا ہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی اب آپ کو تو پتا ہے زیدن یمشی فی سوق لیکن جس کو ذابطے کا نہیں پتا وہ تو زیدن یمشی پڑے گا تو پھر کیا کرتے ہیں یا کے اوپر شد ڈال دیتے ہیں طریقہ سمجھ میں آیا بھئی یہ یہی ذابطے سارے علماء نحفر اللہ کروڑ ہا رحمت نازل فرمائیں بھئی کتنا آسان کر دیا انہوں نے اس عربی پڑھنے کو سمجھ نے کو تمام لوگوں کے لئے بھئی زید چل رہا ہے بچار زیدن یمشی فی سوق زید بازار میں چل رہا ہے اگلا جملہ لکھ یہ جانی 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 قاضیانی قاضی نہیں ہے قاضی ذات کے ساتھ اسی کی تصنیہ قاضیانی من لاہور من لاہور جانی قاضیان جانی قاضیانی من لاہور جاہ کا منات ہے آنا آنا چلیے یہ ترقیب آپ نے حل کرنی ہے بھئی اگلے سبق میں میں آپ سے پوچھوں گا بھئی ہر ایک الگ الگ حل کرے اس کو بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت القلام